پاکستان علماء کانسل کے جیئرمن حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ چود آگست ملک بھرنے قوم جو شجسپے سے منایا جائے گا جو لوگ قوم دین منانے کی خلاف ٹرپاگینڈا کر رہی ہیں ان کے شناخت کارڈ اور پاسپورٹ بلوک کیے جائے وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے مذہبی ہم اہنگی حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں ملک کے تمام مکاتب فکر کے مدارس اور مساجد پورے ملک میں یوم آزادی شایان شان سے منائیں انہوں نے نگران وزیر آزم سے اپیر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ قومی دین نہ منانے کیلئے پروپاگینڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ملک کے تمام مکاتب فکر کے جو وفاق ہیں مدارس کی تنظیمیں ہیں مساجد ہیں ان سے اپیل کی ہے اور پاکستان علماء کانسل کے تحت بھی کل پورے ملک کے اندر یوم آزادی شایان شان طریقے سے برپور انداز سے منایا جائے گا تمام مساجد میں مدارس میں پاکستان کا پرچم لہرائے جائے گا یہ پاکستان کا پرچم علامت ہے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کی اس کا سبز حصہ اس بات کی دلالت ہے کہ پاکستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اس کا سفید حصہ اس بات کی دلالت ہے کہ اس ملک کے اندر غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور پاکستان مکمل تب ہوتا ہے جب مسلم اور غیر مسلم مل کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں پاکستان علماء کانسل کے چیرمن تاہر محمود اشرفی نے کہا کہ آئندہ الیکشن صاف و شفاف ہوں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اسے اچھے انداز میں کروائے تاہر محمود اشرفی نے نگران وزیرعالہ محسن نکوی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتالوں کی حالت بہتر کی جائے عوام پولیس اور ہسپتالوں کے نظام سے تنگ ہے کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ شیخ عمر دراز لاہور رنگ